ڈلی کنجھا والا کانڈ میں جس انجلی کی موت ہوئی اس انجلی کے گھر پر چوری ہو گئی ہے اور چوری میں لسی ڈی اور باقی کئی سامان لوگ لے کر کے فرار ہو گئے سوال بہت بڑا یہ ہے کہ انجلی کے گھر چوری کی کس نے کس نیت سے چوری کی گئی کیا صرف گھر کے چند سامان چورانے کی نیت سے یا پھر مانجرہ کچھ اور ہے نمستے میں راشد انجلی کے گھر چوری ہو جانے کے بعد گھر والوں کا یہ کہنا ہے کہ ندھی اور ندھی کے جانے والوں نے چوری کی ہے کیونکہ یہ لوگ گھر کے اندر موجود کئی ایسے ثبوت مٹانا چاہتے تھے جن کے ذریعے ندھی کو لے کر کے بڑا خلاصہ ہوگا ہمارا ایک سوال ہے سوال یہ کہ ابھی تک ندھی سے انویسٹیگیشن انٹیروگیشن تو چل رہی ہے سیکھ لو سوال ندھی سے پوچھے گئے ہیں لیکن ابھی ندھی کی گرفتاری کیوں نہیں دکھائی جا رہی ہے سوال نمبر ایک کنجہ والا کانڈ میں تین سو دو کا مقدمہ کیوں نہیں درچ کیا گیا ہے یعنی دھارہ جو ہے اتیا کی کیوں نہیں ابھی تک لگائی گئی ہے سوال نمبر دو تیسری بات یہ ہے کہ اگر سات میں سے جو چھے آروپی گرفت میں ہیں ابھی پولیس ریمانٹ پر ہیں حالانکہ ایک تو چھوٹ گیا ہے زمانت مل گئی ہے ان سبھی کو کیا کنفرنٹ کر آیا گیا یا پھر نہیں اور پھر سے میں ایک سوال کروں گا بلینوں جیسی نیچی گاڑی ہے اگر گاڑی کے نیچے کوئی آ جاتا ہے تو پھر ائر بیکس کیوں نہیں کھلے اور پھر کار میں جو سوال لوگ تھے انہیں کیوں نہیں پتا چل پایا کہ کار کے نیچے ایک کوئی بیس بائیس سال کا کوئی شخص ہو بھی سکتا ہے اور اگر یہ لوگ جان بوچ کر کے گھسیٹتے گئے تو کیوں نہیں انہیں قاتل کی شنی میں رکھا جائے اور اگر یہ جان بوچ کر کے گھسیٹتے گئے کہ کسی کی بلکل پسلیاں تک بھی اڑ جائیں یا پھر جن کے ہڈیاں تک بھی گھسٹ جائیں تو پھر ریئر ایس آف ریئر کی شنی میں تو یہ بھی آتا ہے نا تو پھر انہیں بچانے کی کوشش شاکر کر کر کون رہا ہے دلی پولیس جو چاشیٹ فائل کرے گی نبے دن کے اندر چاشیٹ فائل کرنا ہے چاشیٹ پر انڈیا نیوز کی نظریں ہیں لیکن میں چونکہ شروعات میں نے کی تھی انجلی کے گھر چوری کی اب دلی پولیس جہاں پر جس جگہ چوری ہوئی ہے انجلی کے گھر پر سلطان پوری اور آس پاس کا جو پورا علاقہ ہے وہاں پر جتنے بھی سی سی ٹی وی کیامرے لگے ہیں ان سبھی کے فوٹیج پروکیور کر لیے گئے ہیں یعنی دلی پولیس نے اپنے قبضے میں لے لیے ہیں اور ساتھ ہی یہ پتہ لگانے کی کوشش کر رہی ہے کہ اس علاقے میں مومنٹ کتنا زیادہ رہا ہے کن کن کا مومنٹ آخر کر رہا ہے ندھی کے جانے والے جتنے بھی لوگ ہیں کئی لوگ لوگوں سے پوچھتاش کی گئی ہے کئی لوگوں سے سوال کیے گئے ہیں لیکن ابھی دلی پولیس اپنی جانچ کو ڈسکلوز نہیں کر رہی ہے تاکہ جانچ پرباوت ہونا جائے لیکن ہاں اتنا طے ہے کہ ندھی ایک بہت بڑی کردار ہے ندھی جسے آگرا میں گانجے کی تذکری میں گرفتار کیا گیا تھا اور وکیل کا یہ کہنا تھا کہ کئی سال سے تو کئی مہینوں سے گرفتار ہونے کے بعد تاریخ پر بھی نہیں آئی ہے اور گرفتار ہونے کے بعد ویسے بھی ندھی نے اپنے وکیل سے اور باقی لوگوں سے یہ کہا تھا کہ کسی نے اس کے بیگ میں اس کے پاس میں یہ گانجہ پلانٹ کر دیا تھا یعنی جو ڈرک سے وہ پلانٹ کر دیا تھے اور اسے تو برا پھسائے گیا تھا لیکن ہاں ندھی کے پاس میں کئی راز ہیں اور یہ راز دلی پولیس کے لیے جاننا بہت ضروری ہے اگر کنجہ والا کیس کو کریک کیا جائے گا لیکن سب سے بڑا سوال یہ ہے آٹھ دن میں دلی پولیس کہاں پہنچی آٹھ دن میں ثبوت کتنے نشٹ ہوئے ثبوت کتنے ڈیلی اٹھ ہوئے ہیں اور آٹھ دن میں چین آف ایویڈنس کو کیا ابھی تک دلی پولیس جوڑ پائی ہے یا پھر نہیں یہ لاکھ ٹکے کا سوال ہے نمستے